السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو معزیز ناظرین اکرام کل میرا جو ویڈیو ویرل ہوا ہے اس تعلق سے کچھ عوام میں شکوک و شبات پیدا ہوئے ہیں تو میں اس کی آسراحت کر رہا ہوں میرا ویڈیو کسی کاس کے لیے نہیں تھا اور 35 اکٹوبر کے بن کی مخالفت میں نہیں تھا بلکہ ایک فرد واحد کی ایک غلط سوچ پر ایک اصلاح کے لیے ایک تنبی کے لیے تھا کہ وہ اپنا تاریخ کار بدلے آج میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ 35 اکٹوبر کا جو گستا خان رسول کے خلاف جو بلیک ڈے اور بند کا اعلان کیا گیا ہے مسلم یونیٹیڈ فیڈیشن آل انڈیا صوفی علماء کونسل اور مسلم لیڈرز کانفرنس ہم ان تنظیموں کی جانب سے اس بند کی مکمل حمایت کرتے ہیں اور اس بند میں ہماری تمام تنظیمیں انشاءاللہ شامل بھی رہیں گی جو خانونی نکتے نظر سے کرنا چاہ رہے ہیں لیکن حکومت کے کان پر جو نہیں چل رہی ہے امتیاز جلیل صاحب اورنگ آباد سے ممبئی تک اتا بڑا جلوس لے گئے نتیجہ کیا نکلا تو حکومت ہماری سننا نہیں چاہ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جب کوئی سنی نہ رہا ہے تم خاموش اختیار کرو تو یہ عشق رسول کی دلیل نہیں ہے یہ بزدلی ہے یہ کاہلی ہے تو ہم کو جہدے مسترسل کرتے رہنا چاہیے چاہے نتیجہ ہم کو بروقت ملے یا آجے ملے یا نہ ملے یا نہ ملے ضروری نہیں ہے کہ ملنا لیکن آپ بارہا سنے ہیں کہ بڑھیا کے وہ الفاظ میرے پاس یوسف کو خریدنے کے لئے تو کچھ بھی نہیں ہے اس لئے چلی ہوں کہ خریداروں میں میرا بھی نام آ جائے خریداروں میں میرا بھی نام آ جائے اور اگر ہم سرکار کی محبت میں سرکار کے دشمنوں کے خلاف ہم تھوڑا سا بھی خدم سے خدم ملا دیں تو خدا کی قسم میرا ایمان یہ ہے کہ ہمارا ان عاشقوں میں اللہ تعالیٰ شمار کر دے گا جو جو نہ سرکار کے اس میں اپنی جانوں کو پرپان کر دی ہیں اللہ کی رحمت میں کوئی بھائید نہیں ہے ارے میرے نبی کی محبت میں یہ آگے نکلا ہے یہ آماد اٹھایا ہے یہ کوشش کیا ہے کامیابی ناکامی اس کے ہاتھ میں نتیجہ کو ہم کو دیکھنا نہیں ہے ہم کو کرنا کیا ہے وہ دیکھنا ہے اور اس میں ہمارے مستاق ملک صاحب نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ یہاں کسی کو مت دیکھو کیا کرنا ہے اس کے اوپر غور فکر کرو کیوں کہ ایک دن ہم کو اس دار فانی سے پوچھ کرنا ہے اور وہ وقت بھی آئے گا جب ہماری حاضری آخ ہے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوں گی اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا شمار ان میں ہو جائے جو رسول کی شان میں گستاخی کرتے تھے لیکن ہم اتنے بے حیث ہو گئے کہ ہم جو نہ اپنے نبی کی عظمت و حرمت کے لیے ہم ایک حرکت بھی نہ کر سکے ایک کوشش بھی نہ کر سکے تو پھر ہماری محبت کس کام کی ہمارا دعویٰ کس کام کام ہماری اخیدت کس کام کی تو اس کے لیے جو الحمدللہ ہمارے مشتاق ملی صاحب نے کہا کہ یہ کسی تنظیم کا بند نہیں ہے واقعی نہیں اور پھر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ بند کا جو اعلان کیا جا رہا ہے عامت المسلمین کی جانب سے اس کے استحارات عامت المسلمین کی یا مخامی اپنے تنظیمیں اپنے اپنے نام سے جو نہ استحار پامپلیٹ بینرس وغیرہ بنا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ کسی کا جو نہ تنظیم کا نام کو دوسری استعمال کرے برابر کر سکتے ہیں لیکن ایک چھوٹی سی میرے ایک تجویز ہے ہمارے مشتاق ملی صاحب حالات کے تناظر میں بندوں منانا ہے اس میں کوئی دورہ نہیں ہے لیکن کالے جھنیا لگانے کا جو ہمارا منصوبہ ہے اعلان ہے تو اس میں اگر چھوٹی سی تبدیل لائی جائے ایک تجویز ہے آپ لوگ تمام لوگ بٹھے گئے ہیں ذمہ دار وہ اس لیے عید کا موخہ ہے دیوالی کی خریداری کا موخہ ہے اب دیہاتوں میں عزلہ میں تعلقوں میں مندس میں عموماً ہمارے ہندو بھائیوں کے درمیان مسلمانوں کی بھی مکانہ ہیں اب وہاں پر روشنی ہوگی اور ایک پڑو سی مسلمان بھائی وہاں پر جو ناسیا پرچم لے رہے گا تو شر پسندوں کو شر انگلزی کرنے کا موقع ہو سکتا ہے ایک تیس جی ایک تیس کو ہے نہیں نہیں ایک تیس کو ہے لیکن اس کی خریداری اس کی تیاری ایک دو تیری سے چلتے رہتی ہے اگر اس ایک تیجیز ہے میری ماں باقی ہم کو پوری طاقت کے ساتھ بن منا ہوں ایسا نہیں ہم چھوڑنا ان کے حال پر چھوڑنا بھی نہیں ہے بلکہ جھنجھوڑنا بھی ہے خیر آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ آج ہمارے تلنگانہ کے کئی مساجد میں ہمارے امہ اکرام نے جو نا ولولا انگیز تخاریر کی ہے ہمارے تلنگانہ میں الحمدللہ ہر دلے میں کام ہو رہا ہے ہر تعلق میں کام ہو رہا ہے اور مگر کچھ باتیں آ رہی ہیں تو اس میں سے میں اس بات کے اوپر توجہ دیا کہ آج آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے تو سیاہ پرچم لہرہ نے کیا جو ہمارا منصوبہ ہے اس کو تھوڑا سا آپ نظر انداز کر دیئے تو مناسب مناسب ایک میری تجویز ہے مہا باقی الحمدللہ ہر طریقے سے ہم کو یہ بند کامیاب بنانے کی پوری کوشش کرنا چاہئے ہم کریں گے نا اڑھا یاد اڑھائیے بلا کسی مسلح کی وابستگی کے جماعتی وابستگی کے ہم مشتاق ملک کے لیے نہیں کریں خیر الدین صوفی دوستو اس پر آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے